آلہ حضرت کی ذات وہ ذات ہے کہ کسی تعروف کے محتاج ہی نہیں پوری دنیا میں آپ کا ڈنکہ بج رہا ہے اور آج دنیا کے سارے سنی کے بچے بچے یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ احمد رضا کا تازہ گلستا ہے آج بھی احمد رضا کا تازہ گلستا ہے آج بھی خرشید علم ان کا درکشا ہے آج بھی سب ان سے جلنے والے گل ہو گئے چہراغ سب ان سے جلنے والوں کا گل ہو گئے چہراغ احمد رضا کا شمہ فیروزہ ہے آج بھی آج پوری دنیا سنیت میں سیدنا آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا نام کا ڈنکہ بج رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کون شخصیت ہے کون سی ذات ہے اس پر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ آج اگر ایمان اور عقائد میں آپ کو اگر صحیح آدمی اور صحیح مومن کی پہچان کرنی ہو تو آلہ حضرت کا نام اس شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے آج اگر اہل سنت الجماعت کے صحیح طور پر ماننے والے کو سمجھا جا سکتا ہے تو صرف آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے مسئلہ کے ماننے کے بنیاد پر اس کو آلہ حضرت سنت الجماعت کے مسئلہ پر جو ہے سمجھا جا سکتا ہے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ابھی بچپنے کے عالم آپ کی پیدائش دس شوال المکرم بارہ سو بہتر ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی آپ کی بلادت بمطابق پندرہ جون اٹھارہ سو چھپن اسوی میں بریلی شریف کی سرزمین میں آپ کی بلادت باسعادت ہوئی آپ کے والد مکرم بہت بڑے اپنے وقت کے عالم فقیح اور بہت بڑے آپ متقی پرہزگار آدمی تھے جن کا نام حضرت علماء مولانا مفتی نقی علی خان آپ کے جدد امجد رضا علی خان جن کا تعلق افغان کے بڑے خاندان سے تھے اس کے بعد بریلی شریف میں آپ قیام پذیر ہوئے اور وہی پر آپ کا سلسلہ نصب چلا سیدنا عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اٹھارہ سو چھپن اسوی میں اور بارہ سو بہتر ہجری میں آپ کی بلادت ہوئی اور یہ وہ بچہ بچپن میں ہی اپنا جو جلوہ دکھایا تھا کہ بچپنے میں ہی عام لوگوں کے عام لوگ تو دور کی بات خواس بھی اچھی طریقے سے سمجھ چکے تھے کہ یہ ایسے وائسے بچے نہیں ہونے والے کیونکہ بزرگان دین کا ایک طریقہ رہا ہے یہ بزرگوں کا سنت رہا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو پیدا ہونے کے بعد جب اس کی عمر چار سال چار مہنے چار دین کی ہو جائے تو اس کو بسم اللہ خانی کے لیے کسی عالم کے پاس کسی استاذ کے پاس لے جاتے ہیں اور بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس دن سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے بچے کو علیب باتا اور قرآن مجید کے کچھ آیت کریمہ کی تلاوت کرائی جائے اور ان مستحبات اور ان بزرگوں کے طریقوں کے جو فوائد ہیں آج ہم سب بھول چکے ہیں ان تمام چیزوں کو ہمیں عورتوں کے ٹوٹ کے عورتوں کے بتائے ہوئے بہت سارے مسئلے بہت ساری باتیں ہمیں یاد رہتی ہے بچوں کے سلسلے میں خاص کر عورتیں جو کہتی ہیں وہ ہم ماننے کو تیار ہو جانے کہ بچے جب پیدا ہو تو یہ کرنا چاہیے دو سال ہو جائے تو یہ کرنا چاہیے لیکن جو شریعت کی جو تعلیم ہے ان تمام چیزوں کا ہم نے بھلا دیا شریعت کی تعلیم میں سے ایک یہ بھی کہ بچہ جب چار سال چار مہنا اور چار دین اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ تاریخ اردو کے حساب سے ہونی چاہیے عربی کے حساب سے عربی سے نہ ہو چونکہ آج انگلیس زیادہ چلے اسوی زیادہ جو ہے لوگوں کے دماغ میں رہتا ہے اور ذہنوں میں رہتا ہے تو اسوی کے طور پر ہی سہی لیکن بزرگوں کی نسبت سے اگر آپ نے بچوں کی تعلیم وہاں سے اور اس عمر سے شروع کرا دی انشاءاللہ بزرگوں کے علموں کا علموں کا جو فائز ہے اور ان کی برکتیں ہیں وہ تمام اس بچے کو بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی اس لئے کوشش کیجئے کہ اس مہنے میں جو ہے اس عمر میں بسم اللہ خانی بچوں کو کرائیں سیدنا علیہ حضرت رضی اللہ عنہ کو بسم اللہ خانی کے لئے جب استاذ کو بلایا جاتا ہے اور آپ کے والد محترم بازو میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے دادا بھی جد امجد بھی بازو میں اور اس کے بعد جب استاذ بسم اللہ خانی شروع کراتے ہیں اور پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم علی باتا ساجی محا خا اب یہ پورے حرف تحجی کو پڑھاتے ہوئے استاذ جا رہے ہیں اور جب لام علیہ پہ پہنچتے ہیں اللہ اکبر ابھی چار سال چار مہنے کا بچہ ہے وہ بچہ استاذ سے اعتراض کرتے ہیں کہ استاذ محترم آپ نے مجھے علیفی بھی پڑھا دی لام بھی پڑھا دی اس لئے کہ لام علیف جو ہے علیف کے بعد ہے لام کے بعد ہے اب کہتے ہیں کہ لام بھی ہم نے پڑھ لیا علیب بھی پڑھ لیا تو یہ الگ سے لام علیف کیوں نکھا جا رہا ہے یہ تو کوئی الگ لفظ نہیں ہے علیب بھی ہم نے اوپر پڑھ لیا اور لام بھی ہم نے پڑھ لیا لیکن لام علیف کو یہاں پر الگ سے کیوں بیان کیا جا رہا ہے یہ اتراز کر رہے ہیں علیہ حضرت چار سال کے عمر میں اللہ اکبر یہ ہے نبی کا موجزہ علیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اتراز کیا استاذ کہتے ہیں کہ بچے ابھی تو یہ اتراز کی عمر نہیں ہے لیکن جب تم نے کر ہی دیا آئے تو سن لو یہاں پر تم کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب الگ الگ لفظ لکھی جائے تو اس کی شکل الگ ہوتی ہے اور جب ملا کر کے لکھی جائے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے اب چونکہ تم نے اس سے پہلے علیف کو الگ پڑھا لام کو الگ پڑھا تو گویا کہ دونوں لفظوں کو ملا کر کے جو شکل بنتی ہے وہ شکل یہاں پر سمجھانا چاہتے ہیں اس لئے لام علیف کو لکھا گیا لیکن علیف فرماتے ہیں کہ یہ میری تسلیب ایک جواب نہ ہوئی میرے دل کو تسلیب نہ ہوئی اللہ اکبر پھر یہ باتیں سن کر کے آپ کے والد محترم سرکار علیہ حضرت رضی اللہ عنہ کے سر کو جو ہے اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹا یہ جو لام علیف کا رشتہ ہے نا یہ اندورنی بہت گہرا رشتہ ہے ایک تو شکل سے بھی نسبت ہے ان کو اور مطلب کہتے ہیں کہ سیرت اور سورت دونوں میں علیف لام کی ایک گہرا رشتہ ہے کس طرح کہتے ہیں کہ علیف کو جس طرح لمبا لکھا جاتا ہے اور پھر لام کو بھی لمبے سے کھیچا جاتا ہے جو لوگ عربی پڑھتے ہیں ان کو بہت خوبی معلوم ہوگا علیف لمبا لکھا جاتا ہے نا اور پھر لام بھی لکھتے ہیں تو لمبا کھیچ کے لاتے ہیں اور پھر نیچے آکے گھوما دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شکل کی بنیاد پر یہ جو ہے ایک رشتہ ہے اور دوسرا رشتہ فرماتے ہیں کہ لام کہتے ہیں کہ جب لام تم لکھتے ہو لیٹر میں لام علیف اور میم تو علیف جو ہے لام اور میم کے بیچ میں آتا ہے لام یعنی لام جب آپ لیٹر میں لکھو لام علیف زبرلہ اور پھر میم تو لام ہوتا ہے تو بیچ میں آتا ہے علیف اس کے بعد حضرت نقی علی خان آپ کے والد محترم اپنے بیٹے کو تسلی بخش جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹا اب آو جاؤ علیف میں علیف میں بھی دیکھو اس میں بھی تین لفظ آتا ہے علیف اور پھر لام اور فا جب علیف ہم لکھیں گے لیٹر میں تو لیٹر میں لکھنے پر ہمیں پورا جب ہم لکھنے جائیں گے تو علیف اور پھر لام اور فا لکھیں گے تو کہتے ہیں اس میں بھی تین اور اس میں بھی تین لام میں بھی تین علیف میں بھی تین تو یہ ایک رشتہ ہوا اور تیسرا رشتہ یہ ہے کہ لام کے بیچ میں چونکہ لام علیف کے بعد علیف آیا تو علیف میں بھی دیکھو علیف کے بعد لام آتا ہے اور پھر فا آتا ہے یعنی بیچ میں لام آتا ہے تو لام لکھنے میں بیچ میں علیف آیا اور علیف لکھنے میں بیچ میں لام آیا تو اس حساب سے ان دونوں میں ایک رشتہ الگ سے ہے اس لیے یہ دونوں لفظوں کو یہاں پر لکھا گیا ہے اور ملا کر کے سمجھائے جاتا ہے کہ دو لفظ اگر مل جائے تو کس طریقے سے شکل بندی ہے